بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ گوبی اور کیمے کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں ویڈیو کو پوری دیکھا کریں چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین لے لیے اس میں ہم ہاف کپ کوکنگ آل ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونڈ رہیں گے کوکنگ آل کو اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے اور اسے ہم پیاس جا لیں گے اور پیاس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ہم نے فرائی کر لیے اب اس میں ہم لیسا ندرک ڈالیں گے اور جب ہم پیاسیں اسے ہم پیاس لیں گے 60g کلو چکن کیمہ اچھا کوئی بھونٹ اس میں بلکت ہمیں تماتے پہنگی انہوں کے ملک آپ کی تیمیور ہے 2 سٹھیں تماتے پہنچے پہنگے معلوم ہی سپایس اور اس میں بلکتے پہنچوں کو دبا میرے ملکت پہنچوں کو دے پہنچوں کو کپپ ہلو نارا سپایس کو حضرت درمیز mooi ہے 1 ٹیسپن ہلزی ڈالیں گے 1 ٹیسپن ہلال میش ڈالیں گے 1 ٹیسپن ہلال میش ڈالیں گے 1 ٹیسپن نمک ڈالیں گے اور اس کو مچھے سے مکسر لیں گے ہلال میش ڈالیں گے 1% 2 جانسی منٹ 1 کو دو مید тест ہیم گنای کریں گے ہم کور کر کے دو سے کیمے اور توماٹر کو اچھے سے پکنے دیں گے توماٹر اور کیمہ اچھے سے پک ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ، گو بھی ڈالیں گے اور اس کو ہم ملت ڈالیں گے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو ہم 3 سے 4 منٹ اچھے سے اس کو بھون لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا اب اس کو ہم کور کر کے 5 سے 6 منٹ دم پہ ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے گو بھی کیمہ ریڈی ہو گیا اب اس میں ہم 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر ڈالیں گے پیسی ہوئی اور 1 ٹی سپون اس میں پیسا و گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں ادرک کا زیادہ استعمال ادر ہم اس میں جولین شیپ میں ادرک کا ٹیو ڈالیں گے اور تھوڑی چیز میں ہم ہری مرچیں ڈال لیں گے اور ہر دنیا کٹا ہوں ڈال لیں گے دو منٹ اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تھوڑی چیز میں ہم نے کسوری میتھی ڈال لیے بہت مزے کی بنی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ یا فراٹھے کے ساتھ کھائیں یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا چلیں اب میں چلتی ہوں جزاکر اللہ اللہ حافظ